آنسو گیس کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شل امران خان کے گھر کے باہر زمان پاک میں موجود کارکنان پر برسائے گئے اور یہاں تک کہ امران خان کے گھر کے اندر بھی شل پھینکے گئے جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی دکھائے لیکن کارکنان ڈٹ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر حالات ایسے ہی ہیں تو پھر ایسے ہی سہی شدید شیلنگ کے بعد دھوے میں دھمال ڈالنے والے کارکنان کو امران خان نے دعا دی اور ان کی ویڈیو بھی شیئر کر دی جیرمن طریقہ انصاف امران خان نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں میں حقیقی آزادی کی تڑپ موجود ہے اللہ سے دعا ہے کہ قوم کو حقیقی آزادی سے آشنا کر دے ٹویٹر پر امران خان کا ایک کہنا ہے کہ جب قانون کی حکمرانی ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا وسیلہ بنتی ہے اور وہ خود کو احساس کمتری سے پاک کر لیتے ہیں تو عمومی انسانوں سے کہیں اوپر اٹھ جاتے ہیں جس کی جھلک ہمیں اقبال کے تصور شاہین سے بھی ملتی ہے امران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں اور کارکنوں میں تڑپ تو موجود ہے جس کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کیا ہے کہ ایک روز میری قوم کو اس سے آشنا کر دے وہ قومیں جن کے نوجوان آزادی کو اپنی زندگیوں سے بالا شمار کرتے ہیں یعنی آزادی کی جنگ میں اپنی زندگی کا نظرانہ دینا بھی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں واقعتاً وہ قومیں کارنامے سے انجام دیتی ہیں امران خان نے کہا کہ آئین اور نوے روز میں انتخابات کے نکات کی حمایت اور محاصرے کے ساتھ زمان پاک میں ریاستی قوت کے بیجہ استعمال کی مضمت میں ایک متفقہ قرارداد منذود کرنے پر میں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا شکر گزار ہوں ہم سے یک جہتی کے اظہار کے لیے زمان پاک تک پیدل مارش کرنے والے وکلا کا بھی نہائیت مشکور ہوں یاد رہے کہ امران خان نے اس موقع پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر طرف آنسو گیس کے شیل سے نکلنے والے دھوئے کے بادل موجود ہیں کارکنان نے اپنے چہروں پر ماسک پہن رکھے ہیں اور وہ اس دھوئے میں بھی رکس کر رہے ہیں امران خان نے یہ ویڈیو اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز جس میں کارکنان کو پولس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیوز شیئر کی تو ایک بار پھر کارکنان کا جذبہ بڑھ گیا نہ صرف یہ بلکہ جس وقت شیلنگ ہو بھی رہی تھی امران خان اس وقت بھی اپنے کارکنان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ماسک پہن کر خود باہر نکلائے تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز اور تصاویر بھی بہت تیزی سے شیئر کی گئیں جس کے بعد ایک بار پھر کارکنان ڈٹ گئے امران خان کے گھر کے مرکزی دروازے کے باہر کارکنان اپنی لیڈرشپ کے ساتھ موجود تھے اور واضح طور پر کہتے رہے کہ یہ ریڈ لائن ہے اس کو عبور کرنے کی کوشش کسی صورت نہ کی جائے ورنہ ہمارے لیے آپ کے سامنے مضاحمت کو شدید کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا